ہلو گائی سلکم بھائی کیل چلائی ہو اچھے ہوں گے تو بھائی لاس اپس اپس اوڈا آپ نے دیکھا تھا ہمارے پیارے ٹریور کو کمال کی چیز ملی ہے بھائی جنرل نے بیسے چلو ایک اچھی چیز ہمیں دلوا دی ہے ویسے اگر وہ بھی نہ دلوا تھا تو بھائی ہم خودی جاگر کے اسکول میں کھدائی کر گے اس کو لے لیتے آپ نے بھائی دیکھا تھا لاس اپس اوڈا میں کیا مس لینسز اپنے ٹریور کو ملے بھائی ان کو لگا تو یہ آنکھیں کھولو بس پھر تو سوپر مین اپنا ٹریور بنی جاتا ہے فلال بھائی میں نے ان کو آرام سے سنبھال کے رکھ دیا کیونکہ میرے اوپر اٹیک کبھی بھی ہو سکتا ہے اگر میں ان کو اپنے ساتھ میں لے کر گھوم ہوں گا تو دکت ہو جائے گی کیونکہ آپ کو بتا ہے ٹریور کو ماریں گے بے ہوش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو پھر یار دیکھو گڑ بڑ میرے لیے ہو جائے گی اس لیے میں ایسا کام بالکل بھی نہیں کروں گا اپنے ٹریور بھائی نے ان کو آرام سے رکھ دیے جب یہ ساری پرولیم سول ہو جائے گی نا تب ہم ان کو یوز کریں گے پھر آرام سے ان کے اوپر تھوڑا سا اور بھائی موڈیفکیشن کرائیں گے تاکہ میں جب چاہوں تب وہ آرام سے لیزر چلا سکے تو بھائی میں اب بھی ہوسپٹل میں آیا ہوں کیونکہ میں مائیکل سے کچھ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے مائیکل بھائی تو میرے کو یہ بتا تیری فیملی کٹنیپ کا ہوئی تھی میں بھائی پاسٹ میں جا کر کے ان کو بچا لوں گا ایک قصہ ختم ہو جائے گا آج ابھی اس کی فیملی سیف ہو جائے گی یہ سیچویویشن ختم ہو جائے گی پوری پھر مائیکل یہاں پہ ہوگا ہی نہیں تو ساری چیزیں بھائی یہ بھی چینج کروں گا ابھی اپنے پیرٹ کپ کام آنے والا ہے تو ہوسپٹل پہ آ کر کے اس سے اوپر باتیں کر لیں دور بھائی ایک پرولم چھوٹی سی یہ بھی ہو گئی ہے ہماری پیاری گرینی بھائی وہ بھی تو آ چکی ہے نا ابھی تو پتہ نہیں کیسے اس سے بچوں گا میں وہ تو میرے کو بہت پیٹنے والی ہے اور پھر کچھ پولیس والوں نے میرے پہ اوپر حملہ کر آیا میرے کو بلایا نقلی پولیس والے تھے کیا ہوگے چا چا بہت پیٹ ہوں گا بھائی صاحب ایک تو تم ہوسپٹل پہ آ کر کھڑے ہو بھائی صاحب دیکھ لو ٹکلا کی تنا بول رہا ہے میرے پیارے بھائی ٹکلا đi سے لڑے گا یہ لے بیٹے جیدو کر دوں گا حد ہے بھائی مدلک صوبہ صوبہ ہی پٹائی کھانے کو آ جاتے تو ملک گھرکا باہر بھائی 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 لیے 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 ط벡 ہی گر گیا اب بھائی بھائی کیسے حال ہے بہت برا محروم گو ٹریورش کو ٹام کہہی لے بیٹے بھائی یہ دونوں ہسپیٹل کے سامنے خدی ہوئے تھے گپے مار رہے تھے تو گپے مارتے نا بھائی مجھ سے لڑنے ہی کیا ضرورت تھی ملتے کام کرتے تو بھائی لاسٹ میں مرتے ٹائم ان پلیس والے بندوں نے میرے کو بولا تھا کہ ٹیسٹر نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے حملہ کرنے کے لئے آپ کو یہ بات یاد ہی ہوگی تو دیکھتے بھائی اس بات میں کتنا دم ہے وہ تو اندر جاگے میرے کو پتہ چلی جائے گا تو بھائی اگر آپ چینل پر نہیں تو میک شو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پس کرو اس کھول پر ساٹ کر دو بھائی اگر تر ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا جلدی سے آگر کے و اوپر مائیکل سے ساری انفرمیشن لیتا ہو فیملی کے بارے میں بھائی میں اوپر کی طرف آ چکا ہوں فرد اوٹ سے اپنے پیارے مائیکل سے باتیں کر لیں تو واہ بھائی آج تو ان کے بیٹ چینج کر دیئے پہلے مائیکل دوسرے سائیڈ میں تھا آج یہاں پہ آگیا چلو بہت اچھا ہوگا مجھے صحیح باتیں کرنی ہے مائیکل میرے پیارے بھائی لاسٹر بھائی کیوں تھک رہے ہو یار آرام کر لو جا کر کے گھر پہ جاؤ تھوڑا سولو بھائی ج لاسٹر یہاں سے ہلتا بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بڑا پیارا بیٹا اپنے پیارے پاپا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے میرے پیارے مائیکل کیسے آنکھے کھول کے مزی لے رہا ہے مانتا ہوں تیری اور طبیعت خراب ہے بڑ تو بس میرے کو ایک بات بتا تیری فیملی کڈنیپ کب ہوئی تھی وہ کون سا دن تک بھائی میرے کو مائیکل بول رہا ہے ٹریور آج بورا سات دن ہو چکے ہیں ان کو کڈنیپ ہوئے ہوئے سات دن پہلے ان کو کڈنی کڈنیپ ہوئی تھی تو بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے سات دن بعد جاتا ہوں گیارہ بجے پوچھ جاؤں گا بارہ بجے کے بعد بول رہا ہے کڈنیپ ہوئی تھی میں آرام سے جا کر کے بچا لوں گا لیسٹر بھائی میں پیارٹ کو یوز کر کے پاسٹ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے آتا ہوں تمہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا ایسا لے گا دو تین وڈ میں میں یہی پہ واپس آ گیا تو دیکھتے بھائی ابھی کیسے پاسٹ بدلنے والا ہے جیسے پاسٹ بدلے گا یہ سچویشن یہاں پہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی ماللو مائیکلی فیملی جیسے میں نے بچا لی تو پھر مائیکل یہاں پہ ہوگا ہی نہیں اور میرا گھر بھی اوٹومیٹک میرے پاس واپس آ جائے گا کیونکہ بھائی جب فیملی کڈنیپ نہیں ہوگی تو مائیکل مجھ سے پیسے نہیں مانگے گا اور مجھے گھر بیچنے کے لیے نہیں بولے گا ساری چیز اوٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے مائیکل بھائی میں نکلتا ہوں لیسٹر خیال رکھنا ان کا بس تھوڑ رکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں پیرٹ لے گے گا بھائی میں نے پیرٹ لے لیا آپ میرے پیارے پیارے توتے ابھی تو ہی بہت کام آج dannے والدہ میں سات دن پہلے مند بھی کام کرے گا میکنے ٹائم ٹریول کر لیا ہے ابھی ان کن فرم کرلیتا سات دن پہلے میں آیا ہو یہ نہیں آیا ہے RosenflegUE کے بھائی کو فون کر کے بوستا ہوں کہ Dead your family کے juice لائے میں کجھ خبر نہ جائے جیسے محوشت کہ here's not true اسے بات چھپا رہا تھا تاکہ ہم پریشان نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ بات اگر میں اس سے ڈائریکٹ پوچھوں گا تو پھر وہ میرے کو جھوٹ نہیں بولے گا تو مائیکل سے پتا کر دو مائیکل بھائی تیری فیملی کٹنیپ ہونے والی ہے یہ بات سچی ہے یہ جھوٹی ہے دیکھتے بھائی کیا بولے گا پھر یہ بھائی یار اب بھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا پورا کا پورا یہ مائیکل تو بڑا جی بندہ ہے اس نے میرے کو ٹائم الگ بولا تھا اور میں نے اس کے بولا فون کر کے مائیکل ہے تیری فیملی کٹنیپ ہونے والی ہے تو یہ میرے کو بول رہا ہے ہاں ٹرے اور یار فیملی ہو کسی نے کٹنیپ کر لیا میرے کو دھمکی دیا کہ میں کسی کو بھی نہ بتاؤں میں ابھی ان کو دھونٹنے میں لگوا ہوں مطلب فیملی کٹنیپ ہو بھی گئی ہے یہ مائیکل کو اس کا مطلب بھائی کیریکٹ ٹائم نہیں بتا بات یہ ہے اس کو تین بلکل اچھے سے یاد ہے سات دن پہلی فیملی کٹنیپ ہوئی ہے کوئی ٹینشن کی بات دیں چلو فیملی بھائی کٹنیپ ہو چکی ہے تو ابھی لہیسٹر ہمارے کام آئے گا لہیسٹر کا فون کرتا تو لہیسٹر بھائی اس وقت اپنی فیکٹری میں ہی ہوگا کیونکہ میں سات دن پیچھا آیا ہوں ابھی وہ ہسپٹل میں نہیں ہوگا پورے شہر کے لوگ سینٹ آس کے ہر ایک کیمراز کو چیک کر ایک بھی سنگل کیمرہ کو مت چھوڑنا مائیکل کی فیملیوں کیسے نے کٹنیپ کرا ہے وہ سارے کے سارے گھر میں نہیں تھے کیونکہ بھائی گھر میں اگر کٹنیپ ہوں ہوتی تو مائیکل کو پتہ چلتا رہتا مائیکل اپنے گھر کے کیمراز کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے بھائی لہیسٹر سے بات ہی ہو چکہ لہیسٹر نے پوری پندرہ منٹ لی ہے اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہو لہیسٹر نے میرے کے بولا کہ ٹریور بھائی کٹنیپ پر بہت زیادہ چلا کے ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ نہیں ہے پورے لو سینٹوز کی بندوں نے سبھی کیمراز کو حیک کرا اور ریکارڈ ہوا ہی نہیں ہے صرف لائیو کیمراز چلے ہوں گے بڑ ریکارڈنگ کسی میں بھی ریکارڈ نہیں ہوئی واہ بھائی وہ ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہو پائی کمال ہے بندے بڑے کمال کی سوچ لے کر کہا ہے تو اس کا مطلب بھائی کیمراز ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے تو بھائی مطلب ایک گھنٹے پہلے کی فوٹیج بھی نہیں ہے اور کڈنیپ ہونے کے بعد کی فوٹیج بھی نہیں ہے اس کا مطلب دو گھنٹے کی فوٹیج گائب کر کے رکھے بندوں نے تو کیمراز یار اس کام میں میرے کچھ بھی کام نہیں آ پائیں گے اور مائیکل کو کریکٹ ٹائم نہیں پتا بھائی کڈنیپنگ کا اور آج کا دن ہے کڈنیپنگ کا تو یہ کام کرتے بھائی تو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک سیچویشن میں اور جاتے ہیں ویسے یار اگر میں یہی پہ بچا لیتا تو سارا کام بلکل ٹھیک ہو جاتا اگر آپ کو کچھ گڑ بڑ ہو گئی تو سیچویشن اور خراب نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو پتے یہ پاسٹ کو چینج کرنے سے فیوچر کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کا فرق پڑتا ہے اگر میں نے کچھ یہاں پہ گلتی کر دی تو فیوچر میں بھائی وہ چیز ایسی ہو جائے گی میں ابھی ایک چھوٹا سا کام کروں گا میں ابھی ایک دن پیچھے اور جاؤں گا مطلب کہ ٹوٹل آٹھ دن ہو جائیں گے میں ایک دن پہلے ہی جا کے مائیکل کو بتاؤں گا کہ مائیکل کل تیری فیملی کیڈنیپ ہوگی اس لئے ہم دونوں گھر پر ہی رہیں گے اور تیری فیملیوں کہیں پر بھی نہیں جانے دیں گے یہ کام صحیح رہے گا تو ٹھیک ہے میرے پیار پیارت ہوتے جلدی سے اس کو چھوٹا ہوں بھائی ایک دن پیچھے اور چلتا ہوں پھر دیکھتے ہیں میں فیملیوں کیسے بچا پاتا ہوں بھائی میں ایک دن پیچھے اور آ چکا ہوں اور میں نے مائیکل کو فون کر دیا ہے مائیکل کو میں نے بولا کہ تو فیلال مائیکل میرے کو گھر پر ہی ملے گا اور لو بھائی مائیکل ہی ہاں پہ گھر پر ہی کھڑوائے اس کی فیملی آرام سے سیف ہے اب بھی کیڈنیپنگ نہیں ہوئے کیڈنیپنگ ایک دن بعد ہونے والی ہے ہیلو میرے پیارے مائیکل بھائی کیسے ہو یار گھر پر ہی سب یہ نا ایمینڈا جی میٹریسی ان کو بول آج گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ ایک بہت ہی خطرنا کام ہونے والا میرے کو تھوڑی سو پلیننگ کرنی ہے سمجھ میں آرہا ہے نا تیری فیملی کو پر بہت بڑا خطرہ ہے ان کو کوئی کیڈنیپ کرے گا اور جب کیڈنیپنگ بھائی باہر نہیں ہو پائے گی مطلب آپ سمجھ رہے ہو میں جب ان کو باہر جانے نہیں دوں گا کسی کو تو کیڈنیپرز ضرور یہاں پہ آئیں گے سوچیں کہ گھر سے چلو کیڈنیپنگ کرتے ہیں اور میں ان کی کماری توڑ دوں گا جب کیڈنیپنگ نہیں ہوگی تو کوئی سیچویشن ہی نہیں بنے گی میرے پیارے مائیکل بھائی بس اندر جا گے سبھی کو سمجھا دے میں ذرا گارڈز کا ارینجمنٹ کرتا ہوں ہم بھی تو دیکھیں آگر کیڈنیپنگ بندے کرتے کیسے ہیں بھی فون کر کے بولتا ہوں لیسٹر یہاں پہ کچھ گارڈز بھیج دیں ویسے تو گارڈز کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی بھائی پھر بھی میں بولوں گا لیسٹر کو لیسٹر گارڈز بھیج بھائی اگلا دن ہو چکا ہے ہمارا پیار مائیکلہ ملٹری بھیج جا چکا ہے اس کو بہت ضروری کام آگے تھا بھائی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے فیملی پوری اندر سیف ہے میں نے بولا ہے کوئی بھی گیٹ کو مت کھولنا آرام سے اپنے اپنے روم میں رہو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو یہاں پہ کچھ گارڈز میری ہیلپ کرنے کے لیے آ چکے تو ہم بھی تو دیکھیں بھائی کون آکھر آنے والا گھر پہ کمر نہ توڑ دی تو اس کا نام بھی ٹریور نہیں ہے فیلال ابھی بس ویٹ کرتے ہیں ویسے تو میرے گار ان کی ضرورت بھی نہیں ہے بٹھ پھر بھی دوسرے بندوں کو ٹرانے کے لیے تھوڑے بہت گارڈز لگانے چاہیے میں تو اکیلہ ہی بھائی سابی بندوں کو ختم کر سکتا ہوں کوئی زیادی بڑی بات نہیں ہے ابھی دیکھوں گا بھائی آخر کڈنیپرز ہے کونے کو اور میری نظروں میں تو آنے تو پھر تھوڑا سا میرے کو آئیڈے لگے گا کہ بھائی کڈنیپنگ کسی نے کروائی ہے بغیرہ بغیرہ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی کیا بھائی دوسری گینگ کے ہاتھوں کڈنیپنگ ہو بھائی کڈنیپنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے بندے کبھی بھی آسکتے ہیں ہمیں کریکٹ ٹائم نہیں پتا بھائی کمال ہو گیا یہ والی گینگ آئے گی مائیکل کی فیملیو کڈنیپ کرنے کے لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں نے ان سے باتیں بھی کر لی ہے اور بندے آگئے سچ میں مطلب میرا بلین کام کر رہا ہے جیسا میں نے سوچا تھا سب کچھ ایسا ہی ہوا مطلب کی میں نے مائیکل کی فیملیو گھر پر روکا تو کڈنیپرز گھر پر ہی آگئے ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے اور ابھی پٹنے والے میں نے ان کو آرام سے سمجھایا بھائی میرے کو اپنے بوز کے بارے بتا دو کیا وجہ ہے کڈنیپ کرنے کی تو میرے کو بندے بول رہے ہیں ٹریور راستے سٹھ جاؤ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں صرف اندر والے بندوں کو کڈنیپ کر رہا ہے بات ختم ہمیں صرف یہی کام ملا ہے بندوں کو کام ملا ہے تو انہوں نے کام پورا کرتے ہیں تو بھائی آج پہلی بار میرے کو ایسا لگ رہا ہے پاسٹ میں آنے سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ان کے کمرتے میں ابھی توڑوں گا اچھا بھائی مائیکل کی فیملیو کڈنیپ کروں گے جلو جس میں دمیں جا کر کر لو جو میرے کو مار دے گا فیملی کو لے کر کے چلے جاؤ کوئی ٹینشل کی بات نہیں ہے میرے گارڈ ختم کرتے ہیں سارے بندوں کو ہمارے پیارے گارڈ سے ختم کر دیا بیسے میرے کچھ گارڈ سے مر چکے ہیں بیٹھر بھائی دمدار بندے ہیں لیسٹر نے بھیجا ہے ایسا بڑی ہے بھائی لگتا ہے ابھی بھی کچھ بندے بچ ہوئے ہیں باہر بھاگ گئے تھے بندے ان کی تمہیں ابھی کمر توڑوں گا مارو بھائی مارو بار جا کر کے مارو ہمارے مائیکل کی فیملیو کڈنیپ کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ بندے تھے ان بندوں نے اتنا زیادہ ڈراما کر کے رکھا ہے اور پھر ڈیمانڈ دیکھو بندوں کی دو لاکھ ملین ڈولرز چھینے اوے اچھا اچھا گاڑی تمہارے دو دو روپے کی اور ان کو دو لاکھ ملین ڈولرز چھینے کمال کرتے ہیں بندے تو چلو بھائی خطرہ میرے حساب سے ٹل چکا ہے پھر تھوڑا اور ویٹ کروں بڈ فیملی کو اندر جا کر کے بول دیتا تو کوئی گولیاں چلیا ہے تو بہت زیادہ ٹھر گئے ہوں گے کہ بھائی خطرہ کیا ہو رہا ہے بغیرہ بغیرہ ان کو جا کر سمجھائے دا ہوں کوئی ٹینسن کی بات نہیں ہے بچے آئے تھے کچھ میں نے ان کو ختم کر دیا ہے بھائی میں گھر کے اندر آیا یہ میں سمجھ نہیں پا رہا مطلب ہوا کیا ہے اینٹری پر ہی ٹریسی جیمی اور ہماری ایمینڈا جی تینوں کی تنہیں پر پڑے ہوئے ہیں ابھی ذرا چیک کرتاو بھائی مر تو نہیں گئے نا سانسے چیک کرتاو بٹ اگر مر گئے ہوں گے ایک پرسنٹ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اندر گھر میں کوئی آیا نہیں ہے یہ پھر بھی مر گئے کچھ تو گھڑ بڑ ہے دیا اب بھی پتہ لگاتا ہوں بھائی میں نے تینوں کو چیک کرا تینوں مر چکے تینوں میں کوئی سانسے نہیں ہے بٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی تینوں کیسے مر سکتے ہیں میں نے اتنی محنت کری ہے یہاں پہ میں دو دن رکا ہوا ہوں یار اتنا زیادہ ٹائم میں نے سپینڈ گیا پاسٹ میں فیچر میں تو میں دو منٹ میں بس گھوم کر آ جاؤں گا ایسا لگے گا بٹ یہاں پہ تو میں اتنا ٹائم رہ چکا ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا تینوں کیسے مر گئے بڑی کنفیوزن ہے نہ تو گولی لگی نہ کچھ ہوا پھر بھی تینوں مر گئے گھر کے اندر ایک سنگل بندہ بھی نہیں ہے گارڈز میں نے اتنے سارے لگا کے رکھے تھے پیچھے بھی آگے بھی کوئی بندہ بھائی اندر کی طرف نہیں گیا میں نے سبھی کو مار دیا بھائی میرے سامنے ایک دم سے بابا آ چکے ہیں اور بابا میرے کو بول رہے ہیں بھائی آپ کو پتی ہے بابا کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بہت آرام سے ٹائم ٹرائم کر سکتے ہیں ایک بار جب میں بہت زیادہ فیچر میں چلا گئے تھے لو سنٹوس پورا برباد پڑھا تھا چینج نہیں کر سکتا چاہے تو کتنی بار بھی آگے پیچھے چلا جا یہ چینج نہیں ہوگا ابھی وقت خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے فیچر کو چینج کرنے کی کوشش کر فیچر میں جا اور وہاں پہ جو چیز ہونے والی ہے اس کو سنبھال ساری چیزیں دھیرے دیر ٹھیک ہو جائے گی ان کو مینیج کر تو اس کا مطلب بھائی پاسٹ کو میں ٹھیک سے چینج نہیں کر سکتا میں جتنی بھی سیچویشن میں جاؤں گا جو کچھ بھی کروں گا وہ ساری چیزیں فیل ہی ہوتی رہے گی اور میرا فیچر اور بھی خطرناک ہوتا چلا جائے گا تو ابھی گڑ پڑ یار اس سے پہلے ہو رہی ہے نا وہ میرے کو سب کچھ صحیح کرنا پڑے گا اور بھائی ان کو نا سبھی کو میڈر نے بھائی زہر دیا ہے ہمارے مائیکل کی جو میڈر نا یہاں پہ کام کرنے والی اس کو پیسے دیئے دشمنہ نے اس کو خرید لیا جب ان کو دیکھا کہ بھائی گھر سے بھار نہیں نکل رہے ٹریور کو پتہ چل چکا ہے تو اس کو زہر دے دیا اور ان کو مروا دیا کڈنیپ بھی نہیں کرا تو بھاوہ ٹھیک بھول رہے ٹھیک ہے بھائی بھائی جی ٹینشن مطلب میں سب کچھ صحیح کرتا ہوں تو بھائی فیلالا ہی میرے کو ایک دن پیچھے اور جانا پڑے گا پھر ایک دن پیچھے جا کر کے میں پھر فیوچر میں جاؤں گا تو یہ تینوں زندہ ہو جائیں گے نہیں تو میں اگر ابھی فیوچر میں چلا گیا نا تو یہ تینوں کی تینوں مر جائیں گے پورا فیوچر بگڑ جائے گا کڈنیپنگ تو ہوگی نہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی تینوں مر تو گئے نا یہ گڑ بڑ ہو جائے گی بھائی میں ایک دن پیچھے کی طرف آ چکا ہوں ابھی فٹ اوٹ سے مائیکل کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ مائیکل بھائی فیملی کہاں پر یار میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار بات کر لیتے ہیں دیکھتا ہوں بھائی سارے کے سارے ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ کل تو مر گئے تھے ابھی میں ایک دن پیچھ آیا ہوں تو کوئی پرولم نہیں ہونی چاہیے بھائی مائیکل سے میں نے سب کچھ کنفرم کر لیا مائیکل بول رہا ہے کہ بچے اپنے کام پر گئے ہیں جمی سکول میں ہیں اور ٹریسی بھی سکول میں ہی ہے ایمنڈا کچھ کام سے شوپنگ پر گئی ہے تو بھائی سارے کے سارے بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی ٹینچن نہیں ہے ٹینوں بلکل سیف ہے گٹن اپنگ پرسو ہونے والی ہے اس کو ہونے دو بھائی جیسا ہونے والا ہے سب کچھ ہونے دو بات ختم ابھی بھائی مائیکل کو میں نے بات وہ نہیں بتائیے ابھی ایک چیز کا نقصان میرے گو گے پاسٹ بانے کبھی مطلب کی مائیکل کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ مائیکل تیری فیملی کٹنے پر ہونے والی ہے تو ابھی سب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا ہوا تھا وہ مجھ سے گھر بیچنے کو بولے گا اور گھر پھر سے بیچنا پڑے گا مطلب کی بھائی کچھ بھی چینج نہیں ہوا چلو یار کوئی بات بھی چینج کر لیں فیلال ایک بار بھائی کو پتا چل جانے تو آخر کڈنے پر کون ہے وغیرہ وغیرہ بھائی میں نورول ٹائم میں آ چکا ہوں بلکل سیف وائی ٹائم جب میں نے مائیکل سے اور لیسٹر سے باتیں گئی تھی ابھی ان کو بتاتا ہوں بھائی میں نے کافی کوشش کری پاسٹ کو چینج کرنے کی بھائی پاسٹ چینج نہیں ہو سکتا بابا نے بولا ہے تمہیں فیچر میں ہی کچھ نہ کچھ سولیشن نکالنا پڑے گا اس کو تم چینج نہیں کر سکتے ان کو ساری باتیں بولتا ہوں اوپر جاگر کے نہیں تو لیسٹر تو کافی خوش ہو رہا ہوگا بھائی ساری چیزیں خراب ہو گئی نہیں تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ جب میں پاسٹ سے واپس آؤں گا تو میرے کو دوبارہ سے یہاں پہ آنا پڑے گا یہ سیچویشن پوری بدل جاتی بھائی ابھی دیکھو کچھ بھی نہیں بدلا مائیکل یہاں پر ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ پاسٹ چینج نہیں ہوا مائیکل بھائی ہائے دوبارہ سے تیرے کو تو ایسی لگ رہا ہوگا کہ میں ابھی گیا اور پھر سے آ گیا لیسٹر یار میں نے پوری کوشش کری بھائی پاسٹ چینج نہیں ہو سکتا بھائی کوئی کو کچھ اور سولیشن نکالنا پڑے گا بڑ تو ٹینشن مطلب ہے اور ہاں تو بھی ایک کام کر بھائی کام پر لگ جا یہاں پہ کھڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا میری ہیلپ کر بندوں کو ڈھونڈنے میں اس کی فیملی کو ڈھونڈنے میں ہم دونوں کو مل کے بھی سارے کام کرنا ہے جب تک مائیکل پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بدلہ لینے کا وقت ہے پریشان مت ہو تو فیلال بھائی میں یہاں سے نکلتا ہوں اور لیسٹر بھی یہاں سے نکل جائے گا کچھ اور طریقہ سوچتے ہیں فیلال توتہ بھائی نے ہماری ہیلپ تو کری پوری ہے بڑ بھائی ہم چینج کریں نہیں بھائی وہ یہ بھائی جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے قسمت جب خراب ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا چاہے اس کو بھائی کچھ بھی دے دو کتنی زیادہ پاور دے دو کوئی کام نہیں آتی ہو چیزیں بھائی میرے پاس ابھی ایک بندے کا فون آئے بندہ میرے کو بوٹ رہا ہے کہ ٹریئر بھائی فٹا بٹ سے لیسٹر کی فیکٹری میں آجائی آپ سے میرے کو ملنا ہے بہت زیادہ ضروری بات ہے آپ کا بہت کام کی بات بتانی ہے تو ٹھیک ہے چلو بھائی چلتے ہیں بندے سے ملنے کے لیے کون آخر یہ بندہ ہے اب بھی جاگر کیا پتا کرتا ہوں لیسٹر کی فیکٹری میں میرا ویٹ کر رہا تھا بھائی اس کے پاس جانے سے پہلے میں اپنے توتے کو واپس سے اسی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں جہاں سے میں نے اس کو لیا تھا ابھی اس کا کام کچھ بھی نہیں ہے جب اس کا کام پڑے گا واپس سے پھر میں اس کو لے کر کہا جاؤں گا بھائی بوٹ چکو لیسٹر کی فیکٹری میں اور بھائی آپ دیکھ رہے ہو سامنے سے میرے والی گاڑی کھڑی ہے وہی ٹائم مشین والی کار جس کو میں نے فیک بنوائے تھا یہ گاڑی یہاں پہ کیسے کھڑی ہوئی ہے یہ میری ہے کسی اور کی ہے کبھی جو بندہ مجھ سے ملنے تو نہیں آئے اس کی تو نہیں ہے چیک کرتا ہوں اوپر جا کر کے فیلال میں نے توتے کو بھائی آرام سے رکھ دیا ہے وہ آرام سے سیف ہے ہماری جگہ پہ فیلال اوپر چلتا ہوں ہیلو میرے پیارے بھائی کون ہو آپ جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو ہیلو آنٹی ہو لگی رہو لگی رہو آپ کے پیارے بوس کے پاپا بیمار ہے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا تو فیلال یہ ہے وہ بندہ جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے ہیلو بھائی کون ہو آپ کیا آپ کا نام ہے جلدی سے میرے کو ساری انفورمیشن دو دیکھو بھائی کوئی ہیلپ مانگنے کے لیے آئے ہو تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے میں آرڈی بہت زیادہ پریشان ہوں اگر کچھ کام کی بات میرے کو بتانے کے لیے آئے ہو تو بتا دو بھائی میں نے بندے سے باتیں گئی بندہ میرے کو بلڑا ٹریئر بھائی میرے کو کوئی آپ سے کام نہیں کروانا نیچے جب میری کار کھڑی ہے آپ چلو اس کو چلاؤ میرے کو آپ کو کہیں لے کر کے جانا ہے چلو میرے ساتھ میں یار یہ بندہ کچھ فسا نہ دے میرے کو کیا آپ کوئی کام کی بات بھی بتا دے تو چلو یار چلتے اس کے ساتھ میں رسک تو بھائی لینا ہی پڑے گا تو جب ہی اس کے بعد میرے کو چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا کیڈنے پر کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں تو بھائی ہمارا پیارا بھائی آ کر کے بیٹھ چکا ہے ابھی چلتے لے کر کے بول بھائی کہاں پہ لے کر کے جانا ہے تیر کو بتا کوئی میٹنگ کی جگہ جلدی سے جلدی بولی آر دیکھ میرے کو غور بھی بہت چیزیں کرنی ہے لیسٹر نے میرے کو بھائی ابھی تک پیسے کچھ بتا آئے نہیں ہے فون کر کے جب وہ بتائے گا تب اس کی بتائی جگہ پہ جاؤں گا جب تک اس بندے سی مزے لے لیتا ہو پتا نہیں کون ہے یہ بندہ میرے کو گاڑی ہے بیٹھا گاڑی چلوا رہا ہے بھائی بندہ مجھ سے بولڈ رہا ہے کہ ٹریر بھائی آپ ہائیوے کی طرف لے لیجیے اور ہائیوے پر لے کر گاڑی کو سو سے اوپر بھگائیے بات ختم یہ بندہ میرے کو بھائی ٹھیک نہیں لگ رہا آپ کو یاد ہے جب میرے پر 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 پرانی والے ٹائم مشین تھی جب وہ سو سے اوپر بھاگتی تھی وہ ٹائم ٹریول کر لیا کرتی تھی یہ بھی کہیں ایسا ہی تو نہیں کروانا چاہتا نا مجھ سے بھائی میں گاڑی کو ہائیوے پر لے کر آ چکا اور بھائی میں نے ایک بات نوٹ کریا جب سے میں سے گاڑییں بیٹھا ہونا ایک بھی بندہ میرے کو نہیں دکھنا روڈ پر اور نہ سائیڈ میں بھائی مطلب پورا کا پورا ایریا خالی بڑھا ہوا ہے بھائی آخر ہے کیا تیری گاڑی میں فیلال میں نے تیری گاڑی کو پوری سوڑ بھگا لیا ہے بول بھائی اب کیا ہونے والا ہے بھائی میرے کو پورا پکہ یقین ہو چکا ہے یہ گاڑی کوئی سیمپل گاڑی نہیں ہے یہ ایک ٹائم ماشین ہے جب سپیڈیس کی بڑھنی شروع ہو گئی ہے آپ دیکھیں رہے گے بھائی اس میں سے کراٹر نکلنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم کسی بھی وقت ٹائم ٹریول کر سکتے میرے کو ایسا لگ رہا ہے یہ بندہ میرے کو بھائی کہیں پہ لے جانا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ تو دکھانا چاہتا ہے کیونکہ تیکھوڑ ٹائم ماشین میں بیٹھا ہوں میں اس وقت اور کبھی بھی ٹائم ٹریول ہو نئی والا ہے ارے چاچا فسا مت دینا ہو کون تم میرے کو اپنے بارے پوری بات تو بتاؤ گاڑی ونیٹی کے فار نکل گئی ہے مطلب ونیٹی پہنچی ہے بھائی سچ بے یار کمال ہو گیا بھائی سچ بے یار کمال ہو گیا ٹوانٹی تھری فائی میں بھائی مطلب کی دو ہزار پینتیس میں بندہ میرے کو لے کر آیا ہے ٹو زیرو تھری فائی آپ کو یاد ہے لازٹ ٹائم میں گئے تھا ٹو زیرو تھری تھری مطلب کی دو ہزار تینتیس میں میں گئے تھا تو اس سے دو سال بعد کے بھائی نظار آیا ہے مطلب کی لو سینٹوس اور بھی دو سال میں زیادہ برباد ہو جائے گا تو میرے بھائی آخر آپ فیوچر ہیں میرے کو کیوں لے کر کہے ہو کون ہو تم ٹائم مشین کہاں سے آئی تمہارے پاس یہ میری ٹائم مشین تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے دوزار ایک کس میں ٹریور مر جائے گا اور مرنے کے بعد یہ ٹائم مشین کیا بتا ہے اس بندہ نے لے لی ہو اور اس کو ٹھیک سے کام میں لایا ہو فیلال یہ کام نہیں کرتی تھی بھائی جب میرے پاس تھی بھائی فیلال بندہ میرے گا بول رہا ہے کہ ٹریور سب کچھ بتاؤں گا آرام سے پہلے دیکھ تو لو کہ لو سینٹوس کو تم نے کیسا بنا دیا ہے بھائی صاحب یہ سیدھا سیدھا ہر ایک چیز کا کریڈٹ میرے کوئی بندہ دینے میں لگا ہوا ہے بھائی میں ایسا کیوں کرتا ویسے بھائی آپ دیکھ رہے ہوں اتنا بیکار ہو کر کے رکھا ہے بھائی اپنا لو سینٹوس ایک ٹائم پہ کتنا ہرا بھرا تھا ویسے ہرا بھرا تو ابھی بھی ہے دیکھو کتنے سارے روڈ پہ گھاس ہوگے ہوئے ہیں بھائی کچھ زیادہ عجیب ہو گیا رہا مطلب ایک بھی سنگل گاڑی بھائی صحیح سلامت نہیں بچ ہوئی ہے ہر ایک چیز ختم ہوگے رکھی ہے بھائی ہم لوگ شہر میں پہنچ چکے اور بندہ میرے کو شہر کو بلکل پیچ میں لے کر آئے کہ ٹریور چلے تو بیچ والا نظارہ دکھاتا ہوں جہاں پہ بھائی ہمارے شہر کی سب سے زیادہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں چاچا جی کیوں ڈرارہے ہیں میرے کے میں کبھی بھی آسکتے ہیں میرے کو بلڈ رہا ہے ٹریور بھائی آرام سے دیکھ لو رسک بہت زیادہ ہے کیونکہ کبھی بھی حملہ اگر ہو گیا تو میں بھی آپ کو کچھ ہیلپ نہیں کر پاؤں گا میں اپنی گاڑی یہ بیٹھ جاؤں گا پھر آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا یہ دیکھو بندہ خود تو میرے کو ساری چیزیں دکھانے میں لگا ہوا ہے بھائی تیتکیاں دیکھو کیسے اٹھنے میں لگی ہوئی ہے تو فیلال میں نے بھائی لو سینٹوس کی بربادی بہت دیکھ لی ابھی میں اور زیادہ نہیں دیکھنے والا ابھی میں اس چارچے سے پوچھوں گا میرے کو کام کی بات بتا نہیں تو تیر کو بہت بیٹوں گا سچ بتا رہا ہوں میں میرے کو تنہیں بہت دکھا لیا مانتا ہو بھائی خراب ہو کے رکھا ہے اور میری وید سے ہوا چلے یہ بھی مان لیتے ہیں بھائی سولیوشن تو دیتے ہیں یا میرے کو یہ دکھاتے رہے گا میں نے کیا کر رہا ہے جلدی بول بھائی بندے سے میں نے باتیں کر لی ہے اتنا ڈھیٹ بندہ ہے فیلال یہ نہیں بتا رہا کہ ساری چیزیں ہوئی کیسے میں نے کر رہا کیسے صرف میرے کو یہ بتا رہا ہے کہ ٹریور میں تمہیں روکنے کا طریقہ بتاتا ہوں اتنی زیادہ ٹائم نہیں ہے تمہیں ایک بچی کو بچا رہا ہے مطلب کہ ایک لڑکی ہے بھائی دو سال کی لڑکی ہے اس کو میرے کو بچانا ہے جس کا نام ہے نتاشا وہ بچ جائے گی تو یہ سب کچھ رک جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا سب کچھ اس لڑکی کے موت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور بھائی آج ہی وہ بیچاری لڑکی مرنے والی ہے ایسا میرے کو یہ بول رہا ہے مطلب بھائی یہ میرے کو پاسٹ میں سے لے کر گایا ہے دوہزار اکیس سے جب یہ میرے کو لے کر گایا ہے جس دن اسی دن وہ لڑکی مرنے والی ہے اگر ہمیں لیٹ ہو گیا تو کمال کا بندہ ہے تو بھائی فیلال ابھی نتاشا آج ہی مرے گی دوزار اکیس میں میرے کو واپس جانا پڑے گا بول رہا ہے اس کو بچاؤ کسی بھی حالت میں اس کو بچا کے اپنے پاس رکھو سیف رکھو وہ بچ جائے گی تو ٹریور لو سینٹوس بچ جائے گا پھر کوئی اٹیک نہیں ہوگا کوئی سیچویشن نہیں بنے گی ٹھیک ہے میرے پیارے لڑ لے بھائی چل واپس چل میرے کو چھوڑ دیں فٹا وٹ سے اور اپنی گاڑی لے کر کے واپس آ جانا تو ایک لڑکی ہے بھائی دو سال کی نتاشا جس کو اگر میں بچا لوں گا کچھ بھی نہیں ہونے والا لو سینٹوس بلکل سیف رہے گا یہ تو بہت کمال کی بات ہے بھائی فٹا وٹ سے پوستا اور ویسے بھائی لو سینٹوس کی بات ہے ہی نہیں وہ دو سال کی لڑکی ہے یہ سن کے میرے کو بھائی کافی بورا لگا کہ اس کو کوئی آج مار دے گا اس کو بھائی پھر بھی بچا لیتا اگر کوئی اور بندہ بھی بولتا یہ بات نہیں ہوتی تو وہ تب بھی بچ جاتی بھائی ہم اپنے سیم ٹائم پر آج چکے اور میری پیاری بھائی دیکھو ابھی بھی ہی پر کھاڑی ہوئی جہاں میں نے کھاڑی گری تھی تینکیو بھائی میرے کو ڈروپ کرنے کے لیے ابھی آپ جا سکتے ہو گاڑی لو نکلو پتلی گلی سے ابھی میں کرتا ہوں سارے کے سارے کام تو بھائی فٹا ورڈ سی لیسٹر کو ساری انفرمیشن دیتا ہوں کہ بھائی ایک ایسے چھوڑ ریسی بچی ہے دو سال کی لڑکی ہے نتاشا نام ہے پتہ کر کتنی زیادہ نتاشا ہے ہمارے شہر میں جو دو سال کی ہے بھائی میں لیسٹر سے بات کر لیے لیسٹر میرے کو بولتا ہے ٹھیک ہے ٹریر بھائی میں فٹا ورڈ سے پتہ کرتا ہوں نتاشا کے بارے میں وہ کہاں پہ ہے کون سا اس کا گھر ہے میں آپ کو ساری انفرمیشن دیتا ہوں جب تک آپ ایک جگہ پہ جا کر کے چیک کرو میرے کو لگتا ہے وہاں پہ بندے کچھ پلیننگ بنا رہے ہیں خاص تک میں نے ان بندوں کو وہاں پہ کبھی نہیں دیکھا بہت سارے پیٹرول ٹینک ان کے پاس ہے میرے کو شک ہے ان بندوں کو اوپر جا کر کے باتے کرو کون بندے ہوئے ہیں بھائی بہت چون لیسٹر کی بتائی جگہ پہ سچ میں اسے صحیح بولا تھا پیچ پہ بندوں نے دیکھو بھائی کیسی جگہ بنا گے رکھے ایک پرائیویٹ جگہ یہاں پہ تا پرمیشن ہی نہیں ہے کوئی بیس بنانے کی اندر کتنے زیادہ ٹینک انہوں نے کھڑے کر کے رکھے ہوئے اور سب ہی کہاں سے پسٹل بھی ہے بھائی 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 دیکھو کب سے مطلب بندوں کے ہاتھ پسٹل آنے لگ گئی ورکرز کے اور گیٹ ہی بند کر کے رکھا ہے اوپر سے جمپ مار کے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے گیٹ اوپن کرو بھائی چاچا شمن نے میرے کو اندر آنے دیا انہوں نے گیٹ اوپن کرا تو بھائی ابھی ان سے پوچھتا ہوں میرے پیارے بھائی میرے کو پتا چلا ہے آپ لوگ یہاں پہ illegal کام کر رہے ہو بہت ہی خطرنا کام کرنے والے تمہیں پیسے ملے کیونکہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں weapon ہے یہ ثبوت ہے فٹ اوٹ سے میرے کو ساری سچا ہی بتا ہوں تو ختم کرتا ہوں گا میں شہر کا کمیشنر ہوں تمہیں پتا ہی ہوگا بھائی بندہ نے گولی شلا دی میرے اوپر مطلب میرے کو پتا ہی تھا بھائی میرے کو دیکھتے شک ہو گئے تھا ان بندوں کا ہاتھیں پسٹل جیسے میں نے دیکھی تھی میں تو تبھی سمجھ گیا تھا یہ بندے شریف نہیں ہیں یہ میرے اوپر اٹیک کریں گے جیسے ان کو میں بتاؤں گا میرے کو تمہارے بارے پتا چل چکا ہے بغیرہ بغیرہ کمال کے بندے ہیں شہر کے بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی تھوڑی تو شرم کیا گروں باتا نہیں کون تھے بھائی یہاں پر کیوں گے ہیں بندے سمجھ نہیں آرہا میرے کو ساری کساری باتیں ان سے چلو بازیں ہی پتا کروں گا فیلال میں ان کے سب بھی پیٹرول ٹنک ختم کرتے ہیں اور پیٹرول ٹنک کے چکر میں کافی بندے ہی مارے جا چکے ہیں اتنے بندے تھے گا فیلال میں ساری بندے مر گئے چکے میں تکے ہیں بیٹرول ٹنک ختم کر لے جب میں اس بندے گئے زیادہ بھی یہ بہت چکے ہیں تم فیمنتے کی نہیں ہیں بچ کچک ذہیں گے بکٹries کے بھائی چکے میں کچھ بھی تو یہیے باغیا ہوا تو یہ کی نہیں دیں گے تو میں میرے یہ لگتا ہے یہ خرق کیا ہے یہ یہ کچھ دنیا م کریں گے اس کے لئے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی پوری ہسٹری پتہ کروں میرے کو صرف ابھی نتاشا کو بچانا ہے جیسا اس فیوچر والے بندے نے میرے کو بولا تھا اس کو بچاتے ہی سارا کام صحیح ہو جائے گا بھائی میرے پاس ہمیں لیسٹر کا فون آئے لیسٹر میرے کو بہت مست انفورمیشن دیئے لیسٹر میرے کو بول رہا ٹریور کچھ پولیس والے بندے ہیں ان کے میں نے فون کی کولز کو سنا اور ان میں سے کچھ بندوں نے بڑی عجیب باتیں کریے میرے کو لگتا ہے جس بچی نتاشا کو تم ڈھونڈ رہے ہو دو سال کی لڑکی کو اسی کے بارے میں شاید سے انہوں نے بات کری ہے کیونکہ پولیس والے کے حساب سے جیسے میں نے سنایا اس نے فون میں یہ بولا ہے کہ نتاشا آج بچنی نہیں چاہیے کسی بھی قیمت میں وہ مرنی چاہیے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا تو جا کر کے چیک کر لو کیا بتا ہے یہ وہی لڑکی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو تو دیکھو تمہیں وہی پہ جا کر کے پتا چلے گا بڑ فیلال میرے کو شک ہے ان بندوں پہ کہ شاید سے انہوں نے اس ہی چھوٹی لڑکی کے بارے بات کری ہے تو ٹھیک ہے پولیس والے کے پاس چلتا ہوں ان کو پیٹتا ہوں پوچھتا ہوں کہ جلدی سے بتاؤ کہ کون ہے یہ نتاشا بھائے پولیس والے کے پاس پوچھ چکا ہوں کتنے زارے پولیس والے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں بھی پولیس والے لوگوں کو کام ہی نہیں ہے یہ فرضی بندے میرے کو لگ رہے ہیں ابھی ذرا چیک کرتا ہوں میرے پیارے پیارے اوفیسرز کیسے ہو آپ لوگ آپ سے بہت ضروری بات کرنے ہیں تو بھی بیچ والے بندے سے باتیں کرتا ہوں جن کو لیڈر میرے کو لگ رہا ہے فیلال یہاں پہ چاچا خیصہ تو سارے میرے کو الرٹ لگ رہے ہیں ہیلو چاچا جی میرے کو انفرمیشن ملی ہے کہ آپ ایک لڑکی کو آج جان سے مارنا چاہتے ہیں جس کا نام نتاشا ہے دو سال کی وہ اچھی ہے میرے کو ساری انفرمیشن دو اس کے بارے میں نہیں تو ختم کر دوں گا پتا ہے نا میں کمیشنل سیر کا بھائی بندہ بولنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا مطلب کہ جھوٹ بول رہا ہے میرے کو بول رہا ہے ٹریور سر آپ کو غلط انفرمیشن ملی ہے ہم یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں بول رہا ہے بھائی میرے کو لگتا ہے بندہ پیور جھوٹ بول رہا ہے تو اس لئے میں ان سبھی کو ماروں گا اگر میں نے دیکھو بھائی ان کے طرف ایم کرا اگر انہوں نے گولی چلائی تو اس کے مطلب بھی فرضی بندے ہیں نہیں تو میرے کو کچھ نہیں بولیں گے اگر یہ لویل بندے ہوئے تو کیونکہ میں کمیشنر ہوں بھائی مطلب لیسنر کے بات بلکو سچی ہے یہ نتاشہ کے بانے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس لڑکی کو بچانا پڑے گا تو میرے کو ایک بات سمجھ رہی ہے آخر کو لڑکی تنی ساتھا ضروری کیوں ہے ایک دو سال کی لڑکی اتنی ضروری کیوں ہے لو سینٹوس کے لیے جس کی وجہ سے لو سینٹوس پورا پرباد ہو جائے گا اتنی پاور ہے گر اس میں لو سینٹوس کو پرباد کر دے کی مرنے کے بات یہ تو میرے کو پتا کرنا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ تو بات ہے بھائی جیسا اس پیوچر والے بندے نے بولا ہے بس ایسا کر دیتے ہیں اپنا کام جاگا ہے بھائی ساپ یہ کام جب ہوتا ہے میرے کو بڑا برکار لگتا ہے یہ گاڑیاں فٹرنے کے بعد ٹریور کے اوپر گر جاتی ہے چاچا جی چاچا جی مر گئے کیا تو یہاں پہ بہت برا کام ہو چکا ہے بھائی یہ بندے نہیں سلدرنے والے پیچھے سے کوئی بندہ گولہ ہی چلا رہا ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے اوکے ہاں میرے کو سعی لگا پیچھے بندہ ہے یہ بندہ ختم اور کوئی ہے کیا بھائی یہاں پہ میں نے اس آفیسر پوٹھا ہے میں نے اسے ساری ساری باتیں کر لی ہے یاری آفیسر میرے کو پوٹھا ہے کہ ٹریور تم لیٹ ہو گئے نتاشہ اب تک مر چکے ہوگی ہاں ہم اس دو سال کے لڑگی کے بارے میں ہی پلاننگ کر رہے تھے ہم نے اپنے کچھ بندوں کو بھیج کر کے اب تک اس کا کام فائنل بھی کروا دیا اور اب تک نہیں آدھے گھنٹے پہلے یہ کام سارا ہو چکا تھا اب تک تو وہ مر بھی گئی ہوگی جاؤ جگہ پہ جا کر کے چیک کر رہا جہاں پہ ہم نے پلاننگ کری تو اس کو مارنے کی اے یار میں لیٹ ہوگے لڑکی کو بچانے میں کوئی ٹینشن نہیں بھائی توتہ کب کام آئے گا توتے کو دوبارے سے لے کر گاؤں گا بیٹے دو سال کی لڑکی ہے بیچاری بچی کو مار دیا تم لوگوں نے بڑے بتمیز ہو رہے ہیں مطلب دو دو سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا کیسا کام ہو کے رکھا ہوا سچ میں حد مچارے لو سینڈوس والے بندے اتنے کر جائیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اپنے پلان کے لیے پڑھ اٹھ سے پہتا ہوا ہے جگہ پہ جو اس نے میرے کو بتائی ہے اور دیکھتا ہوں وہاں پہ جاگر کے حادثہ سچ میں ہو چکا ہے یہ نہیں ہوا ان کے حساب سے انہوں نے ان کی گاڑی بوم لگایا تھا بھائی میں بہت چکا ہوں جگہ پہ بندے نے بالکل سچ بولا یہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے ہیلو افیسرز کیا حال چال ہے فیلال بھائی میں کمیشنر ہوں کوئی ٹینشن کی بات رہی ہے پہلے میں میں خود بھی اندر جا کے چیک کر لیتا اس کے بعد ان سے انفورمیشن لوں گا یہاں پہ پولیس والے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں چلو ان سے باتیں کرتا ہوں ہیلو میرے پیارے افیسر میرے کو ساری انفورمیشن دے گاڑی میں کون کون تھا کہاں کون کا ایڈرس ہے بھائی ایڈرس میں اس لئے پوچھ رہا ہوں ان بندوں سے کیونکہ میں ابھی توتے کوئی اوز کروں گا میں پیچھے جاؤں گا یہ حادثہ ہونے ہی نہیں دوں گا میں تو پھر میں سیدھا گھر پہ جا کر کے لڑکی کو بچا لوں گا کوشش تو بھائی یہی میرے کو کرنی پڑے گی ہیلو میرے پیارے افیسر میرے کو ساری انفورمیشن دے گاڑی میں کون کون مرا بھائی میں نے افیسر سے ساری ساری انفورمیشن لے لیا ہے افیسر نے میرے کو بولا کہ ٹریور سر اس میں ایک چھوٹی بچی تھی جو لگ بگ دو یا دھائی سالے قریب تھی تو بھائی نتاشا اس کا مطلب گاڑی میں تھی وہ مر چکی ہے اور ایک آنٹی بھی تھی نتاشا کے ساتھ میں تو بھائی آنٹی کی انفورمیشن انہوں نے پتہ کری ہے بوڈی ویریفکیشن ہو چکی ہے ایڈریس پتہ چل چکا ہے میں نے ایڈریس پوچھ لیا ہے تو فلال بھائی ابھی توتے کو لے کر گاتاو فڈاوٹ سے ایک دن پیچھے جاؤں گا اور سیدھا اپنی اسی آنٹی گھر جس کے پاس میں نتاشا تھی جاتا ہوں اور باتیں کر کے آتا ہوں بھائی اپنی پیاری نتاشا کے بارے میں بس یار کاش یہاں پہ نتاشا مل جائے کوئی پرولم نہ ہو کیونکہ کل اس کو مارنے کی پلیننگ کی گئی ہے میں ایک دن پیچھے آیا ہوں اس کو بچا آنے کے لیے فٹا وٹ سے پوست ہوں ہیلو بھائی تو میں گھر میں پوچھ چکا ہوں بھائی تو نہیں یہاں پہ آنٹی اور یہ میں کونٹی بھی نہیں لگ رہی یہ تو کوئی لڑکی ہے ہیلو میس آپ کا نام کیا ہے میرے کو تھوڑی سی انفرمیشن چاہیے آپ کے بارے میں آپ کو بتیئے میں شہر کا کمیشنر ہوں بھائی لڑکی کے نام ایوی گیل ہے میں نے اسے ساری ساری انفرمیشن پوچھ لیا نتاشا اسی کے پاس ہے گھر کے اندر ہے تو بھائی اس نے میرے کو ساری باتیں بتائی ہے نتاشا اس کی بیٹی بیٹی نہیں ہے نتاشا اس کو ملی تھی بھائی بیچاری بیچ پر روڑی تھی وہ کھو گئی تھی تو بھائی ابھی تک اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا اس کے اصلی موم ڈیڈ کون ہے اس لئے اس کو نتاشا بھائی بہت زیادہ دیا آئی اور یہ نتاشا کو انہیں ساتھ لے کر کے آ چکی ہے مطلب کہ اس کے کیئر کر رہی ہے اس کو خود بھی نہیں پتا نتاشا کون ہے کہاں سے آئی ہے وہ چھوٹی بچی اس کو صرف پیچھ میں مل گئی تھی اور اس نے اس کو رکھ لیا اپنے پاس میں تو فیلال بھائی بیچاری کے پاس جوب بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے اس کی ٹھیک سے کیئر کرنے کے لئے تو میں نے اس کو بھائی ایک چھوٹا سا اوفر دیا ہے کہ آپ کیوں نہ ہمارے ساتھ چل کے رہیے میں ایڈوپٹ کر لیتا ہوں نتاشا کو اور آپ اس کی کیئر کرنا کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بھائی ایبی گیل مانچ کے بول رہی ہے ٹریور سر بہت اچھی بات ہے میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہیں نہ کہیں سے کچھ تھوڑے پیسے ہاتھ پہ لگ جائے پورے لو سینٹوز کے دیکھو میں نے اس کو کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں بتائیے بس میں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ میں نتاشا کو ایڈوپٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو جانتا ہوں میں اس کے پاپا وغیرہ کو جانتا ہوں میں نے تھوڑی سی چھوٹی کہانی اس کو بول دیئے تو اس کو یقین بھی ہو چکا ہے تو یہ بھائی بول رہی ہے کہ ٹھیک ہے سر آپ نتاشا کو لے کر کسی لے جائیے اور میں اس کی کیئر کر لوں گے کوئی بھی ٹینچن کی بات نہیں تو ٹھیک ہے بھائی بہت ہی بڑی ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے چل دیں گے فیلال ابھی نتاشا کو جب آپ لے کر گئی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں میں بھی تو دیکھو آخر بھائی کون ہے وہ چھوٹی سی لڑکی بھائی نتاشا کو لے کر کے آج چکی ہے ہماری پیاری ابیگل بھائی بہت چھوٹی ہے نتاشا تو سیدھی سی بات ہے میں دو سال کے بچے تیتری چھوٹے ہوتے ہیں ہائے نتاشا کیا چلے میں ٹریور انکل ابھی بھائی اس کو کافی چیزیں سکھانے پڑھیں خیر دو سال کا بچہ ہے بھائی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا دو سال کا بچہ ٹھیک سے بول بھی نہیں باتیں بہت سے بچے تو تو فیلال کوئی ٹینچن نہیں ہے بس یار یہ زندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کوئی میرے کو بولا سا بچانے کے لیے اس فیوچر والے بندے نے تو میں ذرا بھی نیکی کو فون کرتا ہوں کہ نیکی جی فٹا فٹ سے میری لوکیشن پر آج جائیے گاڑی کو لے کر کے آپ کو دو گیسٹ کو ہمارے گھر پر لے کر کے جانا ہے میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی بیبی کو ایٹوپ کرا ہے اور اس کی کیر ٹیکر بھی میں نے رکھ لی ہے بھائی آپ کو پتہ یہ ٹائیمنٹ کسیلوں پورا دن نیکی رہتی ہے نیکی گھر پر نہیں رہی گی تو نتاشا کیر نہیں ہو پائے گی اس لئے بھائی میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہوں ابیگیل کو کیونکہ بھائی اس کی کیر کرنے کے لیے تو کوئی ہونا چاہیے نا تو یہ صحیح رہے گا کیونکہ اپنی نیکی اتنی بیزی ہے وہ بھائی پورے سلو سینٹر اس میں میرے کو ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ بیزی ہے بھائی اپنی پیاری نیکی جی آ چکی ہے میں نے نیکی کو ساری باتیں سمجھا دیا کہ نیکی یہ ہے چھوٹی بچی اپنی نتاشا اور یہ اس کیر ٹیکر ابھی آپ ان دونوں گھر پہ لے کر تو ٹھیک ہے بھائی اپنا کام پورا ہو چکا ہے نیکی آرام سے ان کو لے کر کے چلی جائے گی گھر پہ وہاں پہ ڈوگی ہوگا اور ڈوگی کے ساتھ آپ کو بتے یہ نتاشا بڑے پیار سے کھیلے گی ڈوگی کے تو بھائی بچے بہت پیارے لگتے ہیں اور آپ کو بتے یہ بچے کو بھی ڈوگی بہت پیار لگتے ہیں یہ کام سیٹ ہو گیا بس کاش یار اس کو بھی کچھ دکھت رہا ہوں جو میں نے پاس چینج کر رہا ہے وہ بلکل صحیح رہے گڑ بڑنا ہو تو میں ابھی ذرا ایک دن آگے جاتا ہوں کیونکہ میں پاسٹ میں نہیں رہ سکتا میرے کو ایک دن آگے جانا پڑا گا اور پھر دو بار سے پوچھوں گا نیکی سے نیکی کوئی پرولوم تو نہیں ہوئی نا کیونکہ بھائی اٹیک بھی ہو سکتا ہے بندوں کو پتا چل گیا نتاشا نیکی کے پاس ہے اس کو بھائی ایکسینٹ کی پلیننگ چینج کرنی پڑے کی بندوں کو بھائی میں نورمل ٹائم میں آ چکا ہوں نیکی سے میں نے فون کر کے بات کر رہی نیکی میرے کو بولن رہی ہے ٹریور نتاشا اور ایبی گل بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے بٹ میرے کسینو میں تھوڑی سی پرولوم ہو کر رکھی ہوئی ہے میں تو فون ہی کرنے والی تھی بٹ تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا سیدھی سی بات ہے بھائی فون کیسے لگا بھائی پوچ کو ٹائمنٹ کسینو میں اور دیکھا بندے کیسے ہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں نیکی کا آنے کا نیکی فیلال یہاں پہ نہیں ہے اس نے کیمراز کوئی چیک کر لیا تھا نہیں تو بھائی اگر یہاں پہ آتی نا تو اب تک تو اس کا پتہ گٹھا پھر اس کو بچانا پڑتا میرے کو بھائی ٹائم میں جا کر کے ہیلا میرے پیارے بھائی یہ در دیکھو اندر تمہاری موڈ ٹریور یہاں پہ آ چکی ہے نیکی کو مارو گے ٹریور کی بھائی کو مارو گے اتنا تمہار گیا اگر کمیشنر ہے یار یہ شہر کا ستھر جاؤ تو شرم کر لیا کرو مطلب خود تو ہوگی ایک تو پرسنٹ تیس چار پرسنٹ کچھ نہیں ہے بھائی ان میں پرسنٹ ہی نہیں ہے کچھ بھی بھائی چاہ 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 چلا دوں گا چلا چھوڑو یار شوڑ گن چلا دیتا بندوں کو نیتا بچ جائے گا شورڑ کن unveil بھائی پرسنٹ ہی چلا دیتے ہیں پورا ساتھ اے ایریا خالی گرتے ہیں پورا کٹھتے ہیں اور پیاری 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 پرمال SomeERS فیلا تukسن seasons اینnderivat اسے ن訕 کی تک نے ابھی نہیں آنے والے میری پیاری پیاری گاڑی کا یہ لگی کمال ہے گاڑی ہے بھائی اگر بولتی تو بہت بورا بورا بولتی بولتی تریور تم مر جائے کلی تو نے ہمیں اچھنی گولی ہماری ہے فیلال بھائی بندوں کو میں نے سولا دیا ہے اچھنکی کو مارنے کے لیے آئے تھے ابھی نہیں آنے والے تو بھائی ابھی میرے کو جلدی سے یہ پتہ لگانا بڑے گا کون سے بند ہے کون وہ چھوٹی تی بچی کو مارنا چاہتا ہے اسی کی وجہ سے پھر یہ سارا کام ہوتا مطلب کی بھائی اس لڑکی کے مرنے کے بعد لو سینٹوس برباد ہوگا کون اس کو مارے گا کون برباد کرے گا ابھی میرے کو یہ پتہ کرنا ہے فیلال میں لڑکی کو بچا لیا لڑکی سیف ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ نکی بھائی بہت سپیشل جگہ پہ رہتی ہے ایسے وہاں پہ ہر کوئی بندہ نہیں پہو سکتا ڈائیمنٹ کسی رو میں تبھی تو بندے آئے ہیں اس کو مارنے کے لیے کہ اس کو پیٹیں گے اور پوچھ لیں گے کہاں پہ نتاشا بات یہاں پہ نکی آئی نی ہے نکی ان سے دو کدام آگے جلتی ہے ان کو پتہ نہیں ہے نکی ایک ٹائم پہ بہت بڑی مافیا رہ چکی ہے بہت بڑی گینگسٹر ہے بھائی وہ اس کے پاپ اور اتنے بڑے گوڈ فادر ہے سیدھا گرتے گے لڑکا جی اگر ان کو پتہ چل گا نکی کو اوپر حملہ ہوا ہے کیزم سے دیکھنے کرے گے بہت بھی زیاب